مجھے کہتے ہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج جلسہ منایا جا رہا ہے جس کی روح روان ہے جناب نبی صاحب آپ کو جو جذبہ ہے ولولا ہے کہ جلدہ جل ہم جو ہے ایک پرام کریں یہ ان کی دلیل خوشی ہے کیونکہ آج ہی ممبر بنے ہیں وائی چیئرمن بنے ہیں اور آج ہی جو ہے پرام رکھیں یہ ان کی خوشی ہے کہ یہ ان کی ایک چاہت ہے کیونکہ آج کے زمانے میں چاہنے والے بہت کم ہیں جلنے والے زیادہ ہیں تو اسی لیے میں نبی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اتنی جلدی جلدی جو ہے اس پرام کو رکھے ہیں اور سارے چیئرمن اور ہمارے وائی چیئرمن صاحب جناب سمجھ ستار اور ہمارے اور دوسرے وائی چیئرمن جناب حمجی ایرانی صاحب اور میمبر وکیل صاحب کاجی وکیل صاحب اور میرے سارے بھائیوں اور بہنوں تو میں آپ کے سامنے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایرانی قوم ہے بہت ہی پچھڑا ہوا پچھڑی بھی قوم ہے اسے آج تک کسی نے مدد نہیں کیا اس کی وجہ سے ان لوگوں میں بہت ساری گریبی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ وقف میں جو ہے بہت سارے پروگرامز ہیں جیسے کہ سیونگ مشین کا ہے اور سارے جو بھی وقف کمیٹی میں آل انڈیا لیول پر ہیں آپ میمبر بننے کے بعد میں آپ آل انڈیا کمیٹی تک جا سکتے ہیں آل انڈیا کمیٹی وقف کمیٹی ہے وہاں پر بہت سارے ان کے پاس پروگرامز ہیں ان کے پروگرامز کو لانا خاص کر یہ جو قوم ہے اس کو اٹھانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بجاپور کی جو سرزمین ہے وہ ایرانیوں کی ہے وہ شیعہ کمیٹی کا ہے سنیوں کی نہیں ہے کیا ہوا ہے جب آدل شاہ بجاپور کو آئے تو پورے جو ہے وہ شیعہ کے تھے لیکن بات میں جب آرانگزیب آئے تو یہاں سے شیعہ کے لوگوں کو یہاں سے ہٹا آیا گیا یعنی شیعہ لوگ یہاں سے چلے گئے سارے کہاں چلے گئے انہوں آدل پور آدل پور کو چلے گئے یہ آرانگزیب کی زمانے کا قصہ ہے تو میں جب بھی ان کی لیڈروں سے ملتا ہوں بینگلور میں تو میں یہی بتاتا ہوں کہ بھئی آپ یہاں کے بالک ہیں اس کے جمیر سرزمین کے اس کو بہت بڑا انکریجمنٹ ملنا چاہیے ایک لیبریری ہونا چاہیے بہت عالی شاہد مجید ہونا چاہیے لیکن وہ جو ہیرانی کے لوگ ہیں ان کے جسے سٹیٹ لیول میں جسے کہتے ہیں وہ زیادہ انٹریسٹ نہیں لے رہے ہیں میں پرسنلی جو ہے بینگلور کو گیا تھا اس قوم کے انکریجمنٹ کرنے کے لیے اور ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں پہلے ہمارے والی صاحب دیکھا کرتے تھے جیسا کہ ہمجیرانی کے والی صلیمان صاحب ان کی ان کی دوستی تھی تو بہت پرانا ان کا ہمارا رشتہ ہے اور آپ کو جب جو بھی یہاں پر دیکھنے میں مل رہا ہے اس سب میں میرا کانٹریبیشن ہے میں بڑا پر نہیں کرتا لیکن حقیقت ہے ان کی اوپر جو بھی کیسز وغیر آتے ہیں اور یہ ایک مسجد کا ایک کیس چل رہا ہے بینگلور میں وہاں پر بھی میں جا کر جو ہے کیس لڑکر آیا ہوں وقب وڑوں میں میں آرگومنٹ کر کے آیا ہوں کہ بھئی یہ جس پراپٹی بلانگس ٹو شیعہ وقف تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خاص کر وقب وڑ میں ایرانی لوگوں کی مسئلے اب آپ اٹھائیے جب بھی میٹنگ آتی ہے جو بھی whatever is there for the community یعنی جس طریقے سے تمہیں مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور خاص کر ہمارے ہم جو ایرانی کو جو موقع ملا ہے میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے وقل صاحب کاجی صاحب اور ہمارے سمج صاحب صاحب مل کر زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کے گھر میں گھر کے بھی پرویجن ہیں وقب وڑ میں گھر دینا ہے مشین دینا ہے ہاں بہت سارے ان کو سکولز مجھے سپریٹ سکولز بھی دے سکتے ہیں عربی کہے to get the funds i am telling you تو وہ ان سب کی بنا پر جو ہے the only point is ان کو اوپر لانا ہے ان کو educated کرنا ہے اور مہیرانی لوگ جو یہاں پر جمع ہیں میں آپ سے بھی زرخواست کرتا ہوں کہ آپ سب جو لوگ ہے زیادہ علم کی طرف تمہارا روحجان نہیں ہے کیونکہ تمہاری گریبی ہے تو تھوڑا بچوں کو پڑھا ہو آنے والے دین میں جو ہے صرف عالم کھڑے لکھے لوگوں کیا دور آنے والا ہے ابھی یہ دولت مند کے لوگ ختم ہو جانے والے پھر جب جب جو ہے دولت مند زیادہ ہوتے ہیں تو اس وقت کے بعد میں جو دور آتا ہے وہ عالموں کا ہی ہوتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوا پورے جائل لوگ تھے پورے گریب ہیں لوگ تھے اخلاق سے گریب عادت سے گریب تو جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وہاں پر چنا اور وہاں سے پوری جو بھی غلازت تھی رسول اللہ نے کام کر کے اس کو دھور کیا رات جن محنت کی رسول اللہ جب آپ بازار میں جاتے تھے تو اس وقت کے امیر لوگ آپ کو دیکھ کر مزا کڑھاتے تھے کہ ایسے آرڈینری لوگوں کو لے کر رسول اللہ کیسا اسلام پہلائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں آج ساری دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جہاں پر مسلمان نہیں ہے ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر کرے میں آپ کو مسلمان بنیں گے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے صرف رسول اللہ کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایسے بڑے رسول جو رسولوں کے رسول ہیں جو رسولوں کے امام ہیں وہ ایسے ہوں کی ہمیں امت بنا کر بھیجائے اللہ کا لاک لاک شکر ہے بہت سارے پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں پیغمبر بنانے کے بجائے اگر رسول اللہ کی امت نہیں بنا کر پیدا کرتے تو ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے just imagine تم تھوڑا سوچو کہ تمہارا کتنا بڑا مرتبہ ہے لیکن تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ دین کے راستے پر چلنا ہے اور تمہاری قوم کو علم سکھانا ہے تاکہ آنے والے جو ایرانی بچے ہوں گے اب جیسا ہے کہ آپ کے آپ کے community میں ایک بچے ہے وہ آیت آیت جو ہے وکیل من گئی ہے وہ judge کی اگزام بھی پاس ہو گئی ہے دیکھو کتنی تاجب کی بات ہے اتنے بیک وڑ رہنے کے باو جدی بچے جو ہے وہ she has come up تو انہیں انسان اگر چاہے تو اوپر آ سکتا ہے judge کی اگزام بھی دیئے ہو آج کل میں judge بن جائے گی تو ایسے آپ کو بھی جو ہے آپ تو چھوڑو آپ تمہاری عمر ہو گئی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے طرف تھوڑا دھیان دیجئے میں کہوں گا کہ ایک وقت آپ روٹی مت کھائیے لیکن بچوں کو پڑھائیے کیونکہ آنے والے دن جو ہے صرف علموں کی ہوں گے علم والوں کی ہوں گے اس لئے ہم کو زمانے کے ساتھ میں چلنا ہے آج چکہ آپ نئے پڑھے ٹھیک ہے لیکن بچوں کو پڑھائیے ان کو آگے بتا بڑھنے کی توفیق دیجئے ان کو ان کی مدد کیجئے یتنا کہتے ہوئے میں میری جگہ لیتا ہوں میرا نام ہے ایم ایم ستار وکیل السلام علیکم مہترم عمارے سینئر ایم ایم ستار صاحب اور ان کے فرزن سمہ ستار صاحب اور یہاں پہ موجود موجود دین اشائر اور ہوتین حضرات اور ہمارے یہاں پر جو ایرانی صاحب جو چنگھمجہ جو چنگ کر آئے ہیں وائس شیرمن کی طور پر میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمیں یہاں پر بلا کر جو ہے عزت ابزائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ نبی ریپورٹر ہمارے وہ بھی مجھے دفیر میں کہا کہ آپ چنگ آئے ہیں کسی خوشی میں ہم لوگ آپ کا یہ پرگرام رکھ رہے ہیں میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور یہاں کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو ہے یہاں کی جو پرپرٹی بتا رہے تھے نبی یہ پرپرٹی جو ہے وقف کی ہے پوری یہ زمین جو یہاں پر ہے تو ایک ان کے مسائل کیا ہے یہاں پر جو ہے ڈرینیز نہیں ہے تو اس ڈرینیز کے کام کو جل سے جل کوشش کر کر جو ہے کرنے کی کوشش کریں گے ہم سب مل کر اور دوسری بات کے آئے یہاں کا جو مسائل اور بھی ہیں کہ بہت سے اعتراف میں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اس طرح کے ڈرنکر لوگ ہیں یعنی شراب پی کر گھونگتے رہتے ہیں اور یہاں پر آنا جانا ان کا رہتا ہے یہ پولیس کو بول کر ہمیں ایک کوشش کریں گے کہ اس کو بھی روکیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے یہاں کا جو بھی کام بچا ہوا ہے یا پانی کا ہو یا ڈرینیز کا ہو یا روڑ کا ہو یا لائٹ کا ہو انشاءاللہ ہم سب مل کر جو ہے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے اور آج جو ہے بڑی خوشی ہو رہے ہے کہ پہلی مرتبہ شاید ایرانی صاحب جو ہے وائس چیرمن بنے ہوئے ہیں شکر ادا بھی کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمیں یہاں پر بلا کر جو ہے ستار صاحب کے ان کے فرزن وائس چیرمن بنے میں انہوں کو بھی بلا کر اور میں وقف کا بورڈ کا جو ہے میمبر بنایا ہوں اس کا بھی میں آپ کو دلی خوش اس سے میں آپ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر جو ہے کام کرنے والا بنائے اور آنے والے جو بھی بسال ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے اتنا کہہ کر میں چار باتیں کیونکہ وقت کی تقاضہ ہے زیادہ بولا بڑی بات نہیں ہے یہاں پر وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اور بھی ہمارے سینئر لیڈر جو یہاں پر موجود میں ہوئے ستار صاحب جو کانگریز کے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ میں خواتین حضرات بھی ومن رائٹس کے آئے ہوئے ہیں نیشنل مومین ممنہ میں ہیں اور ان سے بھی اتضاء کرتا ہوں کہ آپ بھی مسائل جو بھی ہے آپ بھی عورتوں کے ذریعے مل کر ان کے اوپینین ان کے رائے مشروع کے ساتھ آپ جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں کتنا نام میرا نام ڈی ایس کازی اڈوکیٹ میمبر وقت بورڈ زیادہ مومین نیشنل مومین رائٹس انٹی کرائم انٹی کرپین بیروڈ کے پیجاب پورڈ ڈسٹے کی محلہ انچار جو جو آجے ہمارے بلا کر میری جو اجت کرے وقت بورڈ کمیٹی والے جو ایرانی لوگوں کے لیے جو بھی بن پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کے لیے ان سے زلتیجہ کرتی ہوں میں ان کے جو بھی ہیں یہ جو پچھلے ہوئے لوگ ہیں ان کو آگے لانے کی پوری کوشش کریں گے اور ہمارے محلہ ان کے طرف سے جو بھی اگر ان کا مسئلہ آئے گا تو ہمارے آفیس میں ان کا یہ کریں گے اور آ کر بھی کریں گے جو بھی اگر وقت پڑتا ہے کبھی بھی میرے لیے بلا سکتے ہیں انہوں ان کا کام کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار ہیں اور یہ ان کے جو بھی معاملہ تھیں جو نہیں ہوئے ان کی جو سہولت نہیں ملی یہ سارے چیزوں کو ہمیں سب جنہیں مل کر انجان دیں گے ہمارے ستار صاحب جو ہے انہوں کام کرتے ہیں ہمیشہ کرتے آئے مڑے ستار صاحب ہمارے سمجھ ستار صاحب انہوں جو بھی ہیں انہوں ہمیشہ کام کرتے ہیں ان سب کے لیے گریبوں کی مدد اور گریبوں کی محصیح آج سے انہوں سب جنہیں ہمیشہ کرتے ہیں اب ہم سب مل کر ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے جو بھی ان کی پرابلمز کو سال کرنے کی پوری کوشش کریں گے مرزیہ مومن نیشنال لومن راکس انٹیق سانے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوں آج ایرانی کالنی میں ہم نیو ایڈوازری واقف ڈسٹرک بورڈ کمیٹی کی میمران کو بلا کر جو گلپوشی کی گئے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کالنی میں جتنے بھی جو بھی کام پینڈنگ ہے انشاءاللہ وہ ضرور پورے کریں گے اور ہمارے ہاتھ سے جو بھی ہوگا وہ کریں گے اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے ہم کو وگا بورڈ میں جا کر قوم کی خدمت کرنے کا اور ہم کوشش کریں گے کہ جیدہ جیدہ کام پورا کریں اور یہ بات ایرانی کالنی کے ہمارے فیملی والے بہت سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے اور یہاں کے ممبر ہیں باڈی صاحب وہ بھی بہت دل سے اس محلی کے لئے کام کرتے ہیں اور ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی کام ڈیرنیت کا پینڈنگ ہے انشاءاللہ آگے ہم سب مل کر اور کام پورا کریں گے انشاءاللہ آج اس پورت سہادت گھڑی میں آپ تمام کا نیر ہے مقدم ہے تمام مہموانوں کا اور محلے کے تمام بزرگ عورتیں بچے سب کا اس طرح کھتے میں میں ایک چھوٹی سی رسم جو یہاں پر ہے کوشی کی خیہنیت پیش کی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کو سلزار رہا چھاؤں گا یہ جو ہے آج جو جنسہ ناکید کیا گا ہے دراصل شہر بجاپور کی دسٹک وقت ایڈوائزری کمیٹی میں ویمبران اور وائس چیئیور کی حسین سے یہاں پر کچھ حضرات نے اپنے عردے کو سمالا ہے یہ ہمارے لئے بڑی جہاں لوگوں کو اکتم نظر آتا ہے انشاءاللہ یہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائے گا کیونکہ اب وقت ایڈوائزری گوڑ میں جو ہے اس محلے کے اور شہر بجاپور کے نام اور ہستیاں اس ایڈوائزری ہو یا وائس چیئیور کے ایسے سے سکھ اپنے عوضے کو سمالا ہے تو بات کو آگے نہ بڑھاتے میں سب سے پہلے چھتار صاحب کی گل پوشی کے لئے بتاوک دینا چاہوں گا انوار ایرانی کو کہ وہ آئیں چھتار صاحب کی گل پوشی کریں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے دادا آمزا چاچا کی طرف سے اور ہمارے جماعت کے طرف سے جو وابوڑ کے ہاں سے ہمارے بلانے سے آگے ہمارے جماعت کے طرف سے ان کو سلام تے دن سے کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں تے دن سے اللہ ان کو کامیاب کرے اور ان کے یہ کامیاب جو کام کر رہے ہیں دین و دنیا کا ان کو اللہ ان کو اور تھوڑا ہمت اور عزوائی ملے اور ان کو طاقت دے اللہ بسم اللہ اسلام علیکم سلام کا میرا сем موسیقی 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 موسیقی